آئیر وید کی اس دنیا میں آج ایک بار فیڈ سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں پسلی کے درد کے بارے میں اگر آپ پسلی کے درد کی سمسیہ سے پریشان ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بڑھا ویقتی یا کوئی بچہ پسلی کے درد سے پریشان ہو رہا ہے تو آج کی یہ جانکاری ان سبی ویقتیوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل اور بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبی کوئی ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس نسخے کا استعمال کچھ دنوں تک کنٹینیو کرتے ہو تو پسلی کے درد دیرے دیرے کر کے ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا اور پسلی کے درد کو سماپت کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت زیادہ اثردار اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس نسخے کے استعمال سے ہر طرح پسلی کے درد کو سماپت کیا جا سکتا ہے پسلی کے درد کو مٹانے کے لیے یہ نسخہ بہت زیادہ اثردار اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ بھی اپنے پسلی کے درد سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے چلیے شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ وہ کونسا نسخہ ہے جس کا استعمال کر کے پسلی کا درد بلکل سماپت کیا جا سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو سونٹ لینی ہے تیس گرام اور پھر اس تیس گرام سونٹ کو موٹا موٹا کر کے کونٹ لینا ہے اور پھر اس کونٹے ہوئے تیس گرام سونٹ کو تین پاؤ پانی میں ڈال کر اس کو خوب اچھے سے پکانا ہے اور آدھے گھنٹے تک کے اس پانی کو پکاتے رہنا ہے جب یہ پانی آدھا گھنٹے تک کے پک جائے تو پھر اس پانی کو آگ پڑ سے اتار کر اس کو تھنڈا کر کے کپڑے سے چھان لینا ہے بس آپ کی دوہ تیار ہے اب ایک دن میں چار بار ہر بار تیس تیس گرام ہر تین گھنٹے بعد روگی کو پلانا ہے اور روگی کو یہ کڑا پلانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے بعد تک کچھ نہیں کھانا ہے اگر آپ اس نسکے کا استعمال لگتار کرتے ہو تو پسلی کا درد ہمیشہ کے لیے پرمننٹ کے لیے سماپت ہو جائے گا پسلی کے درد کو سماپت کرنے کے لیے یہ نسکہ بہتی اثردار اور بہتی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کو اس نسکے کا استعمال ایک دن میں چار بار کرانا ہے اور ہر بار تیس تیس گرام کڑا روگی کو پلانا ہے اور ہر تین گھنٹے بعد یہ کڑا روگی کو پلانا ہے پسلی کے درد کو ایک دن میں ہی اس کڑے کے استعمال سے سماپت کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ پسلی کے درد کو ہمیشہ کے لیے پرمننٹ کے لیے سماپت کرنا چاہتے ہو تو اس نسکے کا استعمال کچھ دنوں تک کنٹینیو کرتے رہیے پسلی کے درد سے آپ کو بہت ہی جلد اور بہت ہی آسانی سے چھکارہ مل جائے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹوپک کے ساتھ